دکٹر مہرین کے پاپا کو کہتا ہے کہ ان کی طبیعت اب کچھ ٹھیک ہے مگر انہیں ہم سے ٹریسٹ مت دیجئے گا مال وکیل کروا کر کھانے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کورٹ سے نوٹس لے کر آئیں ایسے ہم زمانت نہیں کر سکتے وکیل کہتا ہے کہ آج ہفتہ ہے تو پولیس والا کہتا ہے کہ اس میں بھی میرا قصور ہے اگر وہ آج ہفتہ ہے بی باجی کو کہتی ہے کہ آواصف نے کبھی ذکر کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اپسن کرتا ہے بی باجی کہتی ہے کہ اگر مجھے وہ بتاتا تو میں ایک دفعہ ضرور اس لڑکی کو دیکھنے جاتی بی بی باجی نسیر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں بھی تو کسی لڑکی کو اپسن کرتا تھا اور آپ نے اس کا رشتہ تو لینے نہیں گئی تھی واسف کی دفعہ آپ کی اصول بدل جانے تھے وہ اسما کا ہاتھ پکڑتا ہے کہتا ہے اس گھر سے دفعہ ہو جب مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا بی باجی نسیر کو باہر بیجتی ہیں اور اسما کو چھپ کرواتی ہیں واسف کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو تمہاری زمانت مشکل ہی ہے واسف بہت زیادہ روتا ہے ولید کو کال کرتی ہے لیکن ولید اٹین نہیں کرتا تو سمن کہتی ہے تم کال اٹھاؤ اور کہہ دو واسف بھائی اپنی دوست کے پاس گئے ہوئے کسی کام سے کہتا ہے واسف بھائی کسی کامیں بیزیاں جیسے ہی فری ہوں گے آپ سے کونٹیکٹ کر لیں گے علی واسف لوگ کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے اس میں واسف کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ سپسند نہیں کرتا تھا وہ واسف کے پیچھے پڑی ہوئی تھی در فرہد کا پاپا بارات کے لیے ارینجمنٹس وغیرہ کر رہا ہوتا ہے صدیقی صاحب اس کے گھر والے مین کے ڈیٹ سے بات کرنے آتے ہیں ان کے گھر میں دوربین لگی ہوتی ہے ازرہ کہتے ہیں کاش یہ دوربین ہمارے گھر ہوتی میں ہر وقت شیناس کے گھر پر نظر رکھتی حصف کا ابو کہتا ہے کہ یہ آپ سے غزاری شیک ہے کہ آپ یہ ایف ای آر واپس لے لیں مین کہتا ہے آپ میری بیٹی کے لیے اپنی بیٹے کا رشتہ لے لیں حصف کا ابو کہتا ہے کہ آج اس کی بارات ہے کسی اور بیٹی کا باپ بھی آج انتظار کر رہا ہوگا حصف کا اڈیٹ کہتا ہے اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو جائے پھر اپنے بیٹے کی زمانت کا بندبست کریں حال کہتا ہے ہمیں پتہ ہے آپ بہت اثر و رسوخ والے ہیں مین کا ڈیٹ کہتا ہے میں نے تو ابھی اپنے کنٹیکس یوز ہی نہیں کیے چاہوں تو تمہیں بھی جیل کروا دوں حضر کہتی ہے تمہاری حمد کیسے ہی میرے شوہر کو یہ سب کہنے کی واصف کی گلتی ہے میرے شوہر کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو پھر دیکھنا حضر لوگ گھر آتے ہیں تو اسما کہتی ہے کیا بہت ہوئی حضر کہتی ہے وہ لوگ نہیں مان رہے